اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو این نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ لوگ فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹائل کی جو ہے وہ کڑھائی بنانا سکھائیں ویسے تو میں بہت طرح کی کڑھائی اب تک سکھا چکی ہوں اور آگے بھی مزید سکھاتی رہوں گی آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں بیف بونلس کڑھائی اور بیف بونلس کڑھائی کس طرح بنے گی وہ آپ کو چل کے بتاؤں گی اپنے کاؤنٹر کی طرف تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور وہاں چل کے آپ کو جو بیف بونلس کڑھائی ہے اس کے انگریڈینٹس بھی بتاتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو وہ کس طرح آپ اس کو پہلے سے پرپریشن اس کی کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی اور میں نے جس طرح پرپریشن کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شو کا ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں بیف کو گلانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے یا تو یہاں پہ پریشر کوکر لانا پڑے اس میں آپ گلا سکتے ہیں ورنہ میں تو اکثر بوائل پہلے سے کر لیتی ہوں یہاں پہ بیف ہے بونلس بوٹیاں ہیں جس طرح آپ چکن کی بوٹیاں کرواتے ہیں ڈیرڈ انچ کے کیوبز ہیں اسی طرح ہم نے یہ کروالی تھی آدھا کلو بیف کی بونلس بوٹی ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی تھی نہ نمک تھا نہ لہسے نہ درک تھا صرف پانی میں میں نے اس کو بوائل کیا تھا اتنا کہ گوشت گل جائے اب اس کے آگے کا پروسیجر ہم سٹارٹ کریں گے اور اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ بھی پہلے بتا دیتی ہوں ٹیماتروں کا اس میں استعمال ہوگا تین درمیانے سائز کے ٹیماتر ہیں اگر بڑے سائز کے تو دو بڑے سائز کے آپ لے لیں اور اگر چھوٹے ہیں تو چاہر لے لیں درمیانے ہے تو تین لے لیں میں نے تین درمیانے سائز کے ٹیماتر لے کیا یہ سائز تھا ٹیماتروں کا اور یہ میں نے تین ٹیماٹر لیے تھے اور اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے پسا و دھنیا اس میں جائے گا弄 فٹیسپون اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچے جائیں گی ہافٹیسپون حلدی کا اس میں استعمال ہوگا ون فورتھ ٹیسپون لہسن ادھرک کا پیسٹ میں اس میں شامل کروں گی ٹیبل سپون بھر کے یا پھر دو ٹیبل سپون لیول کر کے آپ اس میں شامل کر دیں اس کے علاوہ دہی جائے گی اس میں ہاف کپ نمک اس میں استعمال ہوگا ون ٹی سپون لیول کر کے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں جائیں گی ہاف ٹی سپون کسوری میتھی اس میں جائے گی ون ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون تو اپنی کوکنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہاف کپ میں اس میں آئل شامل کروں گی ہاف کپ آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے گا اچھا سا تو ہم اس میں شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اس کو میں اچھا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد میں اس میں گوش شامل کر دوں گی گوش شامل کرنے کے بعد اچھا سا آپ نے لہسن ادرک کے ساتھ مکس کرنا ہے اس کو ٹیمارٹر میں شامل کر دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے میں اسے کور کر دوں گی کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں باقی جو مسالے ہیں وہ شامل کریں گے اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے آئل گرم کیا اور گوشت آپ کا پہلے سے بوائل ہوا وہاں رکھا ہے آپ نے لہسنا درک شامل کیا اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیئے اس کو آپ نے پہلے سوفٹ کیا مسالے اس میں شامل کر دیئے ایک مسالہ سا بن جائے گا پھر آپ اس میں گوشت شامل کر دیں اور اس کو آپ اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو جتنی آپ نے اس میں گریوی اور کڑھائی میں بہت سارے لوگ گریوی رکھتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی سالن ٹائپ کی چیز ہے اور جو مجھے بلکل نہیں پسند ہے میں کہتا ہوں جو کڑھائی ہوتی اس کو بلکل کڑھائی کی ہی طرح آپ کو کھانا چاہیے اور بنانا چاہیے تو کڑھائی میں بہت زیادہ جو سالن نمہ چیز ہوتی وہ نہیں ہوتی ہے بھنا بھنا سا ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے پھر لیسن ادرک کا پیسٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیسٹ میں چلا گیا اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو کچھ سیکنڈ کے بعد فرائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی یہاں جو میرے پاس بونلیس گوشت ہے بوٹیاں ہیں بیف کی یہ میں اس میں شامل کر دوں گی آدھا کلو میرے پاس بونلیس بیف تھا اور وہ ہمارے ویورز جنہوں نے بھی جوائن کے ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں بیف بونلیس کڑھائی اور بیف بونلیس کڑھائی فٹہ فٹ بننے والی اگر آپ کے پاس گوشت ابلاوہ رکھا ہے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں باہر کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایسی چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں کہ ویکنڈ پہ ایسا ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ ہم بہت سارے اپنے پینڈنگ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے ہفتے کی چھٹی ہو جائے اس میں چاہے آپ کی علماریاں صاف کرنی ہو چاہے کچن کیابنٹ صاف کرنے ہو چاہے فریش صاف کرنا ہو فریزر صاف کرنا ہو پھر گوشت آتا ہے ہر افتے یا دس دن بعد تو اس کے پیکٹس بنا کے قیمے کے پیکٹس بنا کے رکھنے ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر سوچا ہوئے کہ ہم کڑھائی بنائیں کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا جس میں گوشت گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ نے گوشت بوائل کر کے اور جتنے بھی آپ کی گھر میں افراد ہیں جتنے اس آپ سے گوشت بنتا ہے اس کے پیکٹس آپ نے بنانے اور وہ فریز کر دینے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو صرف مسالہ تیار کرنا ہوگا اور اس میں کوئی بھی سبزی ڈال دیں کڑھائی بنا دیں خورمہ بنانے جو دل چاہے آپ کا اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت آسانی ہو جاتی ہے اچھا گوشت ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر اور آپ نے دیکھا کہ یخنی جو تھیس کا بھی تھوڑا سا پانی تھا اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا جب میں نے گوشت بوائل کیا تھا تو اس میں تھوڑی سی یخنی باقی تھی دو تین سے چار ٹیبی سوی یعنی کوٹر کپ کے قریب تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہوگی ساتھی میں اب اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس یہاں پہ ٹیمارٹر ہیں سلائس ہوئے ہوئے تین عدد ٹیمارٹر میں نے اس میں شامل کر دیے اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اسی کنڈیشن میں جو ہے کور کر دوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور فلیم آپ نے میڈیم پہ ہی رکھنی ہے فلیم آپ نے سلو نہیں کرنی ہے کیونکہ ٹیمارٹروں کا بھی پانی ہے تھوڑا سا گوشت کا بھی اس میں کوٹر کپ کے قریب پانی ہے تو یہ کہ پانی میں ہی وہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور جب ٹیمارٹر تھوڑ سے سوفٹ ہوں گے پہ ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اس کے علاوہ نمبر ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے تھوڑ بات کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے پاس ایک فرمائش آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وائٹ کڑھائی بھی بنانی سکھائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے میں وائٹ کڑھائی بھی ضرور آپ لوگوں کو سکھا دوں گی کہ وائٹ کڑھائی جو اکثر آپ لوگ جاتے ہیں ہائیوے پہ یا دو دریہ پہ ریسٹورانٹس میں وہاں پہ آپ کو وائٹ کڑھائی ملتی ہے تو سیم ویسے ہی آپ کو وائٹ کڑھائی میں سکھاؤں گی تو وہ ضرور آپ نے دیکھنی ہے مس نہیں کرنا ہے ساست اور بھی بہت ساری فرمائشیں دیں کھاؤں سے کی فرمائش تھی وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پوری کر دوں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کوئی ایک ہم ونٹر کی یعنی سردیوں کی ہم ریسپی بنائیں گے سوپ میں دو طرح کسی کھا چکی ہوں ہارٹ لین سار سوپ اور چکن کارن سوپ تو اب مزید آگے دیکھیں ڈشز آتی رہیں گی آپ لوگ سیکھتے جائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے دیتے جائے گا ساست ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے میٹرو ون نیوز کا وہاں پہ آپ جائیں اس کو سبسکرائب کریں آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو وہاں جو میرے شو کی نوٹیفیکشن ہے وہ آپ کے پاس آ جائے کرے گی جب ہمارا شو رات میں اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے کرے گی تو وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویورز ہمارے ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ نہیں دیکھ پاتے کسی بھی وجہ سے تو وہ رات میں ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور نیکس ڈے بھی ہمارا شو ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ نیکس ڈے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آج بنا رہی ہوں بیف بونلس کڑھائی اور بیف بونلس کڑھائی کے لیے میں نے لیا تھا آدھا کپ تیل آدھا کپ آئل اس میں میں نے کیا کیا تھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے فل بھر کے اس میں لہسن ادھرک کا پیس شامل کیا تھا اور میں نے اس میں شامل کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کیا پھر ہم نے اس میں شامل کیا تھا آدھا کلو میرے پاس بونلس بیف کی بوٹیاں تھیں وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی وہ ہم نے ڈال کے مکس کیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر شامل کیا تین درمیانے سا اس کے ٹیمارٹر تھے وہ میں نے اس میں شامل کیا اور میں نے اس کو کور کر دیا اتنی دیر تک کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں باقی کی جو ہمارے مسالے ہیں وہ شامل کریں گے جس میں دھنیا ہے پسی بھی لال مرچ ہے ہلدی ہے کٹی بھی لال مرچ ہے اس کے علاوہ قصوری میتھی ہے نمک ہے پساوہ گرم مسالہ اور ہم کریں گے دہی کا استعمال آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے ہر مرچیں اور ہر دھنیا تو اس سے ہم جو ہے وہ کڑھائی ہماری تیار ہوگی یہاں پہ اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ بھی ہمارے سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی انگریڈینٹس یا کوئی بھی چیز مس ہو جائے تو آپ بالکل ریسیپی کارڈ کے ذریعے بھی انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ میرا پیج ہے شہ فرزانہ کچن کے نام سے وہاں پہ جانا ہے آپ نے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے وہاں میری بہت ساری اکٹیویٹیز آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گی تو یہاں پہ ٹیمارٹر جب تک سوفٹ ہو رہے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لگزت بائی میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی بیف بونلس کڑھائی اور بیف بونلس کڑھائی ابھی پروسیجر میں یہ ابھی بنی نہیں ہے اور میں نے کچھ بریک میں نہیں کیا تھا اسی طرح کور ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی کروں گی جو بھی کروں گی ٹیمارٹر یہاں دیکھیں سوفٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر یہاں سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں کیا کروں گی مسالے شامل کروں گی ساتھ ساتھ اور اس کے بعد تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد میں ریسیپی بھی ریکیپ کر دوں گی تاکہ وہ ہمارے جو ویورز ہیں جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو ان تک بھی ریسیپی جو ہے وہ پہنچ جائے نمک میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون اسی بھی لال مرچیں اس میں چلی جائیں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس میں جائے گا ون فورتھ ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں چلی جائیں گی ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون پساوہ دھنیا اس میں جائے گا ون ٹی سپون یہ ڈالنے کے بعد تمام چیزیں مسالے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی دہی ہاف کپ جو میرے پاس ہے پھینٹ کے دہی اس میں جائے گا اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں گے اور دہی جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ دہی آپ کا روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے ٹھنڈا فریچ سے نکالتے ہی آپ نے نہیں ڈالنا ہے ورنہ وہ کرڈل ہو جاتا ہے یعنی وہ پھٹ جاتا ہے پھر جا کے اور فلیم آپ نے سلو کر کے دہی شامل کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو جو ہے وہ ہائے کر دینا ہے اچھا فلیم یہاں میں تھوڑی سی سلو کر رہی ہوں پھر میں اس میں دہی شامل کروں گی اور یہ دہی چلا گیا اس میں اس کو اچھا سا مکس کریں گے اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کی فلیم میں کر دوں گی تیز تاکہ یہ اچھا سا بھنائی کی طرف آجا جب یہ بھنائی کی طرف آئے گا تو ساتھ ساتھ میں اب اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچیں بھی اور ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں تین چار پانچ جتنی آپ شامل کرنا چاہیں آپ اس میں ہری مرچیں شامل کر سکتے ہیں آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کے بھی لیکن مجھے کٹی بھی زیادہ پسند ہے کہ وہ فلیور جو ہے وہ اچھا سا جو ہے وہ کڑھائی میں آ جاتا ہے تھوڑی سی میں اندر شامل کروں گی اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہم اوپر گارنشنگ میں شامل کر دیں چلی گئی ہری مرچیں اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا میکس کرنا ہے اور ریسیپی بھی ریکیپ کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں جو آج بنا رہی ہوں بیف بونلس کڑھائی اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا اس کے لیے میں نے لیا تھا ہاف کپ آئیل ہاف کپ آئیل میں میں نے شامل کیا تھا لہسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا گوشت ابلاوہ آدھا کلو بیف کا بونلس ڈیرڑ انچ کی آپ کیوبز کروا لی جیگا مٹن کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں اس کو اچھا سا میکس کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ٹیمارٹر ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا میکس کر کے کور کر دیا اتنی دیر کے ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تو میں نے اس میں مسالے شامل کیے مسالوں میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں مسالوں میں ہم نے شامل کیا ہے نمک ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون پساوہ دھنیا ون ٹی سپون حلدی ون فورتھ ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ دہی ہم نے شامل کیا ہے ہاف کپ اور تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کو اچھا سا مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا میڈیم فلیم ہے اتنا کہ اوائل اوپر آجائے مسالہ بھننے کی طرف آجائے جب مسالہ بھننے کی طرف آئے گا تو میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی ون ٹی سپون تھوڑا سا ہردھنیا میں اندر اس کے چوپ کر کے شامل کروں گی تھوڑا سا ہم گارنیشنگ میں شامل کریں گے ایک کالر بھی ہن سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا بنا رہی ہیں آج آپ آج میں بنا رہی ہوں بونلیس بیف کڑھائی آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہی جی میں نے ابھی کھولا ہے ٹی وی اس نے دنوں کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے نا جی جی بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر دوبارہ سے ہم اپنے پرانے ٹائم پہ آ جائیں گے چھ بجے یہ ورلڈ کپ کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم پیچھے ہوا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے کہا تھا مجھے نا خوصہ بنانا بتا دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آ رہا ہے میں نے ابھی شاید آپ کے کال سے پہلے ہی میں نے انانانس کیا تھا کہ خوصہ ہمیں نیکسٹ ویک بناوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت پہلے لگ رہی ہیں اب بہت اچھا کھانا بناتی ہیں بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹینی بھی کھوڑ کھانا کھانا چرو کرتا چلے آپ نے ٹرائے کی کوئی چیز نہیں بیٹا میں نے کہا تھا میں پکا نہیں سکتی ہوں اچھا اچھا یہ بہو ہے میری یہ ٹرائے کرتی ہے آپ سے ایک دمہ آتا ہے لازانیا کا جی 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 تو کیسا بنا تھا جی جی چلے ٹھیک ہے بس اللہ آپ کو شیئر زندگی دے شکریہ بہت بہت اللہ حافظ اچھا یہاں دیکھیں مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں آئل ابھی اوپر آ جائے گا جیسے ہی آئل اوپر آئے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کیلئے آئل آنے کے بعد میں دم پہ رکھوں گی اور اس میں میں ہر دھنیا چوپ کر کے شامل کروں گی ہری مرچے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اور آپ نے ایک چیز اور اس میں شامل کرنی ہے وہ یہ کہ ادرک لمبائی میں کٹیوی آپ اس میں ضرور شامل کیجئے گا میرے پاس اس وقت ہی نہیں میں ذہن سے میرے نکل گیا ورنہ میں ضرور اس میں شامل کرتی تو ادرک آپ لمبائی میں اس سٹیج پہ لمبائی میں ادرک کٹیوی ڈال دیجئے گا مکس کیجئے گا اور دم پہ جب رکھیں تو وہ ادرک کی بھی ایک بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے یہاں پہ ہم کڑھائی ہماری ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے کسوری میتھی صرف میں اس میں شامل کر رہی ہوں باقی تمام چیزیں شامل کر دی ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت بیرمیک ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی بیف بونلس کڑھائی اور بیف بونلس کڑھائی جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہو چکی ہے میں اس کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نکال بھی رہی ہوں اور ریسیپی بھی ساتھ ساتھ ریکیپ کر دوں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو جو میرا پیج ہے اس کے بارے میں بھی بتا دوں گی کہ شیف فرزانہ کچن کے نام سے میرا پیج ہے آپ وہاں جائیے اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو وہاں آپ کو ساری جو نوٹیفیکیشنز ہیں میری کوکنگ سے ریلیٹڈ کہاں کہاں میری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو وہ ساری نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جایا کریں گے تو یہ ہماری زبردست سی جو بیف بونلیس کڑھائی ہے یہ تیار ہو چکی ہے اچھا اگر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ اسی کو ہی ڈبل کر سکتے ہیں نمک آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ کے شامل کرنا ہے نمک کا میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ اس کو ڈبل کر دیں میں نے اگر ون ٹی سپون ڈالے تو آپ دو ٹی سپون ڈالیں کبھی بھی مت ڈالیے گا وہ بہت تیز ہو جائے گا تو نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ون ٹی سپون پہلے ڈالیے گا ون کیجی میں اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں اور شامل کر دی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری جو بیف بونلیس کڑھائی ہے یہ تیار ہو چکی ہے ہرہ دھنیے سے اس کو گانش کریں گے تھوڑی سی میں اس میں جو ہے وہ ہری مرچیں وہ آپ اوپر سے ڈالنے یہ ہماری بیف بونلیس کڑھائی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے ریسپی امید آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے بار بار ریپیٹ بھی کر دی ہے ریسپی کالر ہیں بانوں سے بات کر دیں ہیلو اسلام علیکم آپ کیسی ہیں بانوں ٹھیک ہے میں تو بہت بیمار ہوں کیا ہو گیا خیریت ایک تکلیف ہو تو بتاؤ سانس کی بیماری ٹرن کی بیماری پسلیوں میں آن نمونیا کا بیماری چلیں اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور آپ اسی طرح سے ہمارے پروگرام دیکھتی رہیں اور آپ کی حضرت ہے کہ آپ نے کال کی کال ملائی اور آپ کی کال مل گئی مل گئی میں تو کوشش کرتی ہوں ملانے کے آپ ماشاءاللہ بہتا چلیں کیا بنا رہی ہیں آج میں نے بنا یہ بیف بونلیس کڑھائی اچھا اچھا یہ آپ نرگیسی کوفتے کیسے بناتی ہیں وہ میں سکھا دوں گی ویسے میں بنا چکی ہوں اپنے شو پہ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کروا دوں گی نرگیسی کوفتے ویسے میں بتا دوں دو طرح بنتے ہیں ایک شامی کبابوں کا جو مکسچر ہوتا ہے اس کے ساتھ بندے کچھے قیمے کے ساتھ بھی بنتے ہیں نرگیسی کوفتے اچھا کمے کے ساتھ جی وہ کیا کہتے ہیں اندر انڈا ڈال کر جی انڈا ڈال کر بناتی ہیں جی جی انڈا بھر انڈا اوبال کر پھر وچے ڈال کر جی جی انڈا فل کر کے چلیں چلیں اللہ حافظ اچھا یہاں پہ ہماری بیو بونلیس کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور میں ریسیپی بھی دو بار جو ہے وہ ریپیٹ کر چکی ہوں اور یہاں میں اپنا پیج آپ کو دکھا دیتی ہوں شیف فرزانہ اس کچن کے نام سے میرا پیج ہے آپ نے وہاں جانا ہے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے یہ میرا پیج ہے یہ پیج ہے میرا شیف فرزانہ اس کچن کے نام سے یہاں پہ جائیے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس میں بہت ساری میری اکٹیوٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے شہ فرزانہ کچن کے نام سے وہاں میری آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو بلکل ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں وہاں پہ تو وہاں سے بھی آپ ریسیپیز سیکھ سکتے ہیں اور کچھ کچھ جب مجھے ٹائم ملتا ہے اس وقت میں وہاں پہ ویڈیوز اپلوٹ کرتی رہتی ہوں تو آپ نے وہاں پہ بھی جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور چلتے ہیں اپنی ٹیبل کی طرف یہاں پہ ہماری جو بیف بونلیس کڑھائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے امید ہے ریسیپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو تو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جائیے گا لذت بھائی میٹرو ٹائپ کیجئے گا تو میری سارے شوز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو جو جو آپ سے شو مس ہو گیا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ری کیپ ایک دفعہ کر دیتی ہوں ریسیپی کو تاکہ وہ ہمارے ویوردینوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے ریسیپی بیف بونلیس کڑھائی کے لیے میں نے ہاف کا پوائل لیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لہسن ادرک کا پیس شامل کیا تھا اس کو ہلکا سا آپ نے ساٹے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بیف شامل کر دینا ہے بوائل بیف تھا میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اس کو آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر میں نے شامل کیا تھے مکس کیے کور کر دیا اتنی دیر کے ٹیمارٹر سافٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر سافٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں شامل کیا نمک ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھا ون فورتھ ٹی سپون دھنیا پاورڈر تھا ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں شامل ہم نے کیا تھا گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا تھا ہاف ٹی سپون اور ہم نے اس میں کسوری میتھی شامل کی تھی ون ٹی اسپون اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے دہی شامل کیا تھا اور دہی شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے کور کرنا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے جب وہ بھنائی پہ آ جائے گا تو آپ نے اس میں کسوری میتھی ڈالنی ہے اور ہری مرچے شامل کرنی ہے تھوڑا سا ہر دھنیا میں نے اندر بھی اس کے شامل کیا تھا مکس کرنا ہے تھوڑی دیر دم پہ رکھنا اور ڈش آؤٹ کر کے آپ نے اس طرح ہری دھنیا اور ہری مرچوں سے گاننش کرنا ہے گرم گرم نان اور چپاتی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور مزے سے کھائیں بہت سارے لوگوں کو ہڈی والا گوشت نہیں پسند ہوتا کہ بھئی یہ ہڈی کیوں آ رہی ہے بیچ میں صرف بوٹی ہونی چاہیے تو اگر آپ بونلیس گوشت کھاتے ہیں بونلیس پسند کرتے ہیں تو آپ یہ والا بونلیس بیف کڑھائی ضرور بنائیے گا مٹن میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں مٹن کی آپ اسی طرح سے ڈیڑھ انچ کی بوٹیاں کروالیں کیوبز کروالیں اگر آپ کے گھر میں مٹن آتے ہیں تو مٹن بونلیس کا آپ بنا سکتے ہیں بیف بونلیس کا بنا سکتے ہیں چکن میں پریفرن نہیں کروں گی کیونکہ ہر چیز کی اپنا ایک فلیور ہوتا ہے کڑھائیاں بھی کچھ کڑھائی چکن میں اچھی لگتی ہیں کچھ بیف میں اچھی لگتی ہیں تو یہ والی کڑھائی جو اگر آپ بیف یا مٹن میں بنائیں گے تو وہ زیادہ مزے کی لگے گی تو امید ہے ریسی پی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے ایسان امید ایک مجھے دیجئے مجھے رگ